بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ناصر رینچن اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیٹی نیوز ناظرین آج جمعے کے دن مسلمانوں کے لیے تمام عالم اسلام کے لیے آج خوشی کا دن ہے دنیا بر میں مسلمان آج جشن منا رہے ہیں گیارہ روزہ اسرائیلی غاسب سہوونی حکومت کی جانب سے تمام تر وحشیانہ کاروائیوں کے باوجود آج فتح فر فلسطینیوں کی ہوئی ہے آج فتح فر مسلمانوں کی ہوئی ہے آج فتح فر قبل اول بیت المقدس اور مسجد الاقصہ کی ہوئی ہے آج فر فتح فلسطینی مزاہمتی تحریک حماس اسلامی جہاد اور دیگر مزاہمتی تحریکوں کی ہوئی ہے فلسطینی شہدہ کے خون رنگ لے آئی ہے اور آج فر غاسب سہوونی اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے ہیں آج دنیا بر میں فتح کا سما ہے لوگ مسلمان خصوصا جشن منا رہے ہیں دنیا کے ہر کونے میں آج اس فتح کے حوالے سے ہم آپ کو تفصیلی ریپورٹ بتائیں گے اس گیارہ جنگ میں کتنے شہید ہوئے اور کیا ہمیں مالی اور جانی نقصانات ہوئے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے آج ہم آپ کو گیارہ روزہ جنگ میں فلسطینیوں کی بردری اور اسرائیلی شکست کے حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور دو ہزار چودہ کے جنگ اور دو ہزار اکیس جنگ میں کیا فرق تھی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ اس جنگ میں وہ کون سے ممالک یا تنظیمیں تھی جن کی مدد سے جن کی عملی مدد سے غزہ کے مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے یہ تمام تر تفصیلات ہم آپ کو سامنے رکھیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ آج جمعہ کے دن صبح دو بجے جنگ بندی ہوئی ہے فلسطین میں جس پر اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے ہیں اسرائیل کی پوری کابینہ نے یہ التجا کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم سیز فائر کے لئے بالکل تیار ہیں ہم دوبارہ غزہ پر حملہ نہیں کریں گے جس قدر ممکن ہو آپ سیز فائر کر دیں اسرائیلی کابینہ کی طرف سے یہ اعلان جاری ہوا ہے اور اس سیز فائر بندی میں مصر کا ایک اہم کردار ہے اسرائیلی کابینہ کی طرف سے جو جنگ بندی کے اعلان ہوئے یہ اسرائیل کے مختلف چینلز نے نشر بھی کیے کہ آج دو بجے کے بعد ہم کچھ نہیں کریں گے ہم بس ہماری ہم اب مزید جنگ نہیں لڑ سکتے انہوں نے بالکل گھٹنے ٹیک دی ہیں اس کے بعد ہماس کی جانب سے بھی اسرائیلی فلسطین کی مزاہمتی تحریکوں کی جانب سے بھی سیز فائر بندی کا اعلان کیا ہے یہ حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ مصر کی نگرانی میں اس جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے اور اس جنگ بندی کے اعلان میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ ہم آپ کو بتائیں کہ اگر قابس اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو فلسطینی مجاہد بھی پابندی نہیں کریں گے جنگ بندی کی یعنی دو ٹوگ اور برابری کے سطح پر یہ مذاکرات ہوئیں یا یہ سیز فائر ہوئی ہے اس سے پہلے یہ تھا کہ اسرائیل کی جانب سے شرائط رکھے جاتے تھے اور مظلوم فلسطینی مجبوراً ان کے شرائط قبول کرتے تھے لیکن اس دفعہ برابری کی سطح پر یہ سیز فائر بندی ہوئی ہے اور ابھی تک جو بھی سیز فائر بندی میں تاخیر ہوئی ہے اسی وجہ سے دی کہ فلسطینی مزاہمتی تحریک نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح کوئی کمزوری کے ساتھ سیز فائر کرے لہٰذا انہوں نے برابری کی سطح پر سیز فائر بندی پر دستخط کیے ہیں سیز فائر بندی کا اعلان کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اینڈ کا جواب اینڈ سے اور پتھر کا جواب ہم پتھر سے دیں گے جہاں وہ ہمیں تارگیٹ کریں گے ہم اسی طرح ان کو تارگیٹ کریں گے اگر وہ ہمارے پر تارگیٹ حملے کریں ہم ان کے اوپر تارگیٹ حملے کریں گے اگر انہوں نے ہمارے سیویلین انفرسٹریکچر کو نقصان پہنچائے تو ہم بھی ان کے سیویلین جگوں پر ہم نشانے بنائیں گے تو لہٰذا یہ ایک اہم فتح ہے پورے عالم اسلام کے لئے پورے مسلمانوں کے لئے خصوصا فلسطین کی مقامتی تحریک کی یہ بڑی فتح ہے فلسطین کی مظلوم عوام کی جس نے استقامت کے ساتھ اسرائیلی وحشیانہ بمباری کا سامنا کیا یہ ان کی فتح ہے اور آج روز جمعہ بھی ہے فلسطین منایا جا رہا ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں کہ یہ دیارہ روزہ جنگ اور اکاون روزہ جنگ جو دو ہزار چوبیس میں جاری رہا یہ ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مقامتی تحریک اور فلسطینی عوام کس قدر مضبوط ہو چکے ہیں اور اسرائیل کے خلال کس قدر انہوں نے اپنے آپ کو طاقتور بنایا ہے تاکہ ہم آپ کو یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں دو ہزار چودہ میں اکاون روز تیل جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اور دو ہزار اکیس میں صرف گیارہ روزہ یہ جنگ ہوا اس کے بعد سے اس فائر بندی ہوئی ہے اور اکاون روزہ جنگ میں فلسطین کی جانب سے چار ہزار چھ سو راکٹ اسرائیل کے خلاف دھاغے گئے اور اسی طرح یہ گیارہ روزہ جنگ میں دیکھیں تو چار ہزار راکٹ فائر ہوئے ہیں اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں تو دو ہزار چودہ کی جنگ میں روزانہ ایک سو پچانوے کے حساب سے میزائل یا راکٹ فائر کیے گئے فلسطینی مجاہدین کی جانب سے بلکہ دو ہزار اکیس میں روزانہ اوسطاً چار سو اسی کے قریب میزائل فائر کیے گئے صرف میزائل کی سطح پر آپ دیکھیں کہ دو ہزار چودہ یہ چھ ست سال میں فلسطینی مقاومتی تحریک کی اس قدر تقدور ہو چکی تھی کہ روزانہ ایک سو پچانوے سے بڑھ کر روزانہ چار سو اسی کی سطح پر پہنچے ہیں یہ اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر تمام تر محاصرے کے باوجود مقاومتی تحریک کی جانب سے اس قدر برپور جوابی کاروائی ہوگی دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو دو ہزار چودہ کے اکی آون روزہ جنگ میں چھے اسرائیلی مارے گئے تھے یہ رپورٹ وہ ہیں جو عالمی میڈیا اور اسرائیلی میڈیا کی جانب سے جو نشر کی گئی چونکہ آپ جانتے ہیں عالمی میڈیا پر بلکل اسرائیل کا قبضہ ہے وہ نہیں چاہتے کہ اپنے جو ان کی تباہی ہوئی ہیں وہ نشر ہو لہٰذا انہی کے میڈیا کے مطابق اس دفعہ بارہ اور دو ہزار چودہ میں چھے اسرائیلی مارے گئے تھے اس کے علاوہ دو ہزار چودہ میں بائیس سو فلسطینی شہید ہوئے تھے اور اس دفعہ دو سو تیس فلسطینی شہید ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو اس دفعہ جنگ کی جو مکمل جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ دو سو دو سو تیس میں سے تقریباً پینسٹھ بچے اور انتالیس خواتین شامل ہیں اس کے علاوہ ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد فلسطینی مظلوم نہتے عوام کے گھر تباہ ہو چکے ہیں گھر اسکول اور ہسپتالس میں تم میڈیا بیلڈنگ ان سب کو ملا کے ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد تباہ ہو چکے ہیں یہ اسرائیل کی وحشیانہ کاروائی بین الاقوامی خانون کی خلافورزی جنگی جرائم ہے کہ وہ سیویلین انفرسٹرکچر کو نشانہ بناتے رہے لہٰذا ان تمام تر کے باوجود اگر آپ حماس اور اسلامی تحریک اور فلسطینی مقاومت کی جو ملٹری طاقت ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں تو اسرائیل سوچنے پر مجبور ہو گئے اسرائیل کی تمام تر طاقتیں ان کی حتیں تمام سب کچھ مکڑی کے جالے کی طرح نیست و نابوت ہو گئی جس کو صرف ہٹانے کی دیر تھی اور وہ ختم ہو گئی اس جنگ میں ایک دس اہم ہم آپ کو پوائنٹس بھی اہم بتائیں کہ اس جنگ میں اسرائیل فلسطین کو کیا فائدے ہوئے اور اسرائیل کے خلاف اسرائیل کے کیا پول کھولے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ سب سے پہلا جو فائدہ فلسطین کو ہوا ہے کہ فلسطین تمام فلسطینی عوام اور مضاحمتی تحریک متحد ہو کر یہ جنگ لڑی ہے انہوں نے سب ایک ہی فرنڈ پر ایک ہی پیچ پر آکے یہ جنگ لڑی ہے یہ سب سے بڑا فائدہ فلسطینی عوام کو ہوا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کی تمام انٹیلیجنس معلومات غلط ثابت ہوئی اسرائیل کی انٹیلیجنس معلومات کے مطابق ہماس کے پاس صرف چھ ہزار میزائل ہیں اور یہ کچھ دن کے علاوہ نہیں ٹک سکتے لہٰذا ان کی تمام معلومات غلط ثابت ہوئی ہے صرف گیارہ دن میں چار ہزار میزائل تو انہوں نے فائر کیے ہیں اس کے علاوہ ہماس کا یہ کہنا تھا کہ ہم چھ مہینے مزید اسی طرح لڑ سکتے ہیں یعنی روزانہ پائنسو چھ سو میزائل ہم اسرائیل کے اوپر فائر کر سکتے ہیں دوسرا اسرائیلی انٹیلیجنس اور فوج ہماس اور تمام طاقتیں ہماس کے میزائل کو تباق کرنے میں ناکام رہی اسرائیل کی انٹیلیجنس ان کی فوج ان کے ڈیفنس نظام ان کے آئرن ڈوم تمام تر جو ان کی عبوحتیں تھی اور ان کی جالی سازی کے ذریعے جو انہوں نے اسرائیل کو ایک طاقتور ملک خطے میں ثابت کیا ہوا تھا ان کی پروپیگنڈے کے ذریعے یہ تمام چیزوں سے ہوا نکل گئی ہے ہماس نے ان سب چیزوں کو غلط ثابت کر دیا ہے اسرائیل تمام تر طاقت کے باوجود عالمی پشت پناہی کے باوجود اس میں ایک اور چیز کو میں آپ کو اضافہ کروں اس جان میں اسرائیل کے پشت پر امریکہ عالمی ایک سپر پاور اپنے آپ کو کہلاتا ہے عالمی طاقت ہے امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہے تھے اسرائیل کی جو تمام تر اسلحے سے لے کے ہر چیز کی اسرائیل کو مدد فراہم کر رہے تھے اور امریکہ کے پیچھے یورپی ممالک اور بعض عرب ممالک ان کے ساتھ تھے لیکن دوسری جانب فلسطین کی مضاحمتی تحریک حماس کے پیچھے ایران اور حزباللہ اور ایک دیگر ممالک اور تنظیمیں ان کے پیچھے تھی یعنی ایک طرف پوری دنیا ایک طرف اور دوسری طرف چند نہتے تنظیم اور ایک ملک ان تمام تر کے باوجود اس عوام کا اس فلسطینی مضاحمتی تحریک کا پلڑا باری رہا اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اسرائیل اور امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے ہیں دوسرا یہ کہ اسرائیل کے اوپر اسرائیل کے پاس تمام تر ان کے ٹیکنالوجیز ہونے کے باوجود وہ حماس کے کمانڈر کو قتل نہیں کر سکے کئی بار اس گیارہ روزہ جانگ میں انہوں نے ان کے اوپر حملے کیے لیکن الاخسام برگیٹ کے جو کمانڈر تھے وہ ہر دفعہ اس وہاں سے بچ نکلے اور اسرائیل کی تمام معلومات ان کی تمام تر ٹیکنالوجی ان کی ڈران ٹیکنالوجی میزائل ٹیکنالوجی سب ناکام رہے اس حماس کے رہنما کو قتل کرنے میں اس کے علاوہ مقامتی تحریک نے اس دفعہ متحد ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ غاسب سہبونی اسرائیل کے خلاف ہم متحد ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارمز ہم اسرائیل کو جواب دیں گے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گز گیارہ روزہ جانگ میں حماس کی جانب سے نیول سب میرین بم کا استعمال کیا ہے غاسب سہبونی اسرائیلی جو شپ تھے وارڈ شپ ان کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں اور دوسرا سیوسائیڈ ڈرون بم کا انہوں نے استعمال کیا ہے سیوسائیڈ ڈرون کے ذریعے انہوں نے اٹیک کیا ہے یہ اس جنگ میں دو نئی چیزیں تھیں جو حماس کی جانب سے سامنے آئی اس کے علاوہ تیسرا حماس کے میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے غاسب سہبونی اسرائیل کا کہنا تھا کہ ان کی میزائل کی رینچ سو ڈیٹھ سو کے انڈر ہوگی لیکن انہوں نے چار سو کلومیٹر دور تگمار کرنے والے میزائل فائر کر کے اور اس کا تارگیٹڈ نشانہ بنا کر غاسب سہہن اسرائیل کو یہ بتا دیا کہ ہمارے پاس اس سے بھی جدید ٹیکنالوجی موجود ہے جو تمام اسرائیل کو کور اور اسرائیل کے تمام اہم تنصبات کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ کر کے بھی ثابت کر دیا اسرائیل کے پائپ لائن اسرائیل کے ائر بیس اسرائیل کے ائرپورٹ اسرائیل کی فوجیوں کے بس کو نشانہ بنا کر تارگیٹڈ نشانہ بنا کر انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ابھی موجود ہے جو تم دیکھ رہے ہو اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہوئی وہ یہ کہ اس جامعہ پہلی بار اسرائیل کے آبادکاری اسرائیل کی شہروں اور علاقوں میں مکمل کرفیو کا سما رہا ہر روز دن رات جنگی سائرن بچتے رہے اور اسرائیلی جو باشندے تھے غاصب وہ تمام روز دن رات زیر زمین پناہ گاہوں میں بیٹھنے پر مجبور ہوئے اس کے علاوہ اسرائیل کے اقتصاد کو تین اشاریہ سات بلینڈ ڈالر کا نقصان ہوا ان کے علاوہ جو دوسرے نقصانات ہوئے ہیں جو ان کے انفرسٹرکچر تباہ ہوئے ہیں ان کے گیس پائپ لائن تباہ ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو اقتصادی ان کو نقصان پہنچا ہے وہ تین اشارہ سات بلینڈ ڈالر ہے اور اس سے بڑی فتح فلسطینیوں کی یہ ہوئی ہے کہ ساری دنیا ساری دنیا میں فلسطین کی مظلومیت اجاگر ہوئی اور غاصب سہبونی اسرائیل کے ظلم و بربریت پر ساری دنیا سرابہ احتجاج تھے امریکہ سے لے کر روس روس سے لے کر پاکستان تمام مشرق مغرب ہر جگہ اسرائیل کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں ہر رنگ نسل کے لوگ نکل کھڑے ہوئے یہ ایک بڑی کامیابی اور فتح ہے مظلوم فلسطینیوں کی مظلوم فلسطینی شہدہ کے خون کی اور اس مظلومیت نے فلسطینیوں کی دنیا کو یہ بتا دیا کہ غاصب سہبونی اسرائیل فلسطین پر زبردستی وہاں قبضہ کیے بیٹھے ہیں اور ان تمام جنگیارہ روزہ جنگوں نے اور فلسطین کی شہدہ کی خون سے اور فلسطینی مضاحمتی تحریک نے یہ ثابت کر دیا کہ اب اسرائیل کا زوال شروع ہو چکا ہے اسرائیل کے لئے مزید کوئی جگہ اب نہیں بچے اب اسرائیل کا زوال انتہائی قریب ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈبلومیسی کی سطح پر ترکی مصر پاکستان کا اہم کردار رہا ہے پاکستان ترکی نے مختلف فارمز پر یو این سے لے کے او آئی سی سے لے کے ہر جگہ پر سیاسی اور ڈبلومیسی سطح پر پاکستان ترکی اور مصر کا اہم کردار ہے تو دوسری جانب عملی طور پر حماس کو مضبوط کرنے میں فلسطینی مضاحمتی تحریک کو میزائل سے لے کے ہر ایک چیز فراہم کرنے میں ایران کا اہم کردار ہے فلسطینی کمانڈر اور حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ نے چھے خطوط تقریبا فلسطین کی جانب سے چھے خطوط آئے ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے نام ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے عملی طور پر فلسطینی مضاحمتی تحریک کو مدد کی ان کی ٹریننگ کی ان کو اسلاح فراہم کیا روکٹ سے لے کر ڈران ٹیکنالوجی تک انہیں دیا بلکہ سرنگوں کی جو ٹیکنالوجی ہے سرنگ بنانے کی وہ بھی ایرانی مقامتی تحریک نے ان کے ان کو دی ہے اور اس کے علاوہ ہم حزب اللہ لپنان بارڈر پر تیار کھڑے تھے ان کی مدد کے لئے تو حزب اللہ ایران سیریا انگ یہ جو ان کی مقامتی بلوک ہے ریزسٹنس بلوک ہے ان کا فلسطینی مضاحمتی تحریک نے خصوصی شکریہ ادا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو عملی طور پر جو مدد کرنے والے تھے وہ ریزسٹنس ایکسس ریزسٹنس بلوک کی جانب سے ہوئی جس کی بدولت آج اس نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا یقینا یہ عالم اسرام کے لئے فتح کا دن ہے قبل اول کی آزادی اب قریب ہے اب غاسب صحبونی اسرائیلی ان کے مفادات ان کے عوام اب فلسطین میں محفوظ نہیں ہے اور یہ یہودی انتہائی ڈرپوک ہے جب ان یہ لوگ جان جائیں کہ ان کی جان والے ادھر بتحفظ نہیں ہیں وہ یہاں سے باگ جائیں گے اور انشاءاللہ القدس کی آزادی نزدیک ہے اور ہم اپنے آنکھوں سے قدس کی آزادی ہوتے دیکھیں گے اسی کے ساتھ ہی ناصرینچر کو اجازت دیجئے خدا حافظ